گجرات مہراشتر کے کئی علاقوں میں بھاری بارش کے بعد بگڑے حالات سیلاب اور اسمانی بجلی کرنے سے کم از کم تیرہ افراد کی موت مکم موسمیات کی پیش روئی کے مطابق اگلے پانچ دن بھاری بارش کا امکان راہل گاندی کی موجود کی میں کنیہ کمار اور جگنیش میوانی کانگریس میں ہوئے شامل آئین کے تحفظ کا دھورایا عظم بولے مدی راج میں ملک ملک کے آئین جمہوریت اور آئیڈیا آف انڈیا کو خطرہ ملک بچانے کے لیے نوجوانوں کو بھی میدان میں اترنے کی دی صلاح میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ کانگریس خطرے میں ہم نے کہا دیش خطرے میں لوگتنٹر خطرے میں آئیڈیا آف انڈیا خطرے میں آپ نے وہ ویڈیو دیکھا گیا لاس کے اوپر ڈانس دیکھا نا دل پسیج گیا ہوگا آپ کا آپ کو نہیں لگا کہ میں اس کے لیے کچھ کر پاؤں کچھ بھی کر جاؤں حقیقت یہ ہے کہ پارلیا میٹ میں سب سے بری پارٹی کانگریس پارٹی ہے اسی لیے اس پارٹی کو یہ جمعواری لینی پڑے گی اور اس جمعواری کو سنبھالنے کے لیے میں یہاں آیا یوپی میں اب مظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی بن گیا جرم آسام میں پولیس کے حیوانیت کے خلاف احتجاج کر رہے افراد پر وبائی ایکٹ کے خلاف ورزی کے الزام میں درچ ہوا مقدمہ آسام میں پولیس فائرنگ میں دو افراد کے موت کے مضمت کا طیوے احتجاج کر رہے تھے لوگ ہندوستان میں مذہبی منافرت کا بول بالا اب گجرات میں آنس نامی ڈلیوری بوائی کے ساتھ مار پیٹ لوہی کی راڈ کے ساتھ سیکیروٹی گارڈ اور مقامی لوگوں نے کر دی پٹائی جب میں طلمانے پولیس تانے میں درچ کیے فائر سیم بدلنے کے بعد بھی پنجاب کانگریس کی پریشانیاں برقرار صدو کے استحفے کے بعد انتخابات کا بینہ وزیر سمیت کئی لوگوں نے دیا استحفہ صدو بولے سچ اور حق کی لڑائی لڑتا رہوں گا صدو کو منانے کے موڑ میں نظر نہیں آ رہی کانگریس آلا قیادت یو پی میں تبدیل مذہب کے الزام میں مولانا کلیم صدقی کی گرفتاری کے بعد کئی اہم شخصیات ریڈار پر اب آئی ایس افتخار الدین سے متعلق جانچ کے لیے سائی ٹی تشکیل سرکاری دہائشگاہ میں مذہبی تعلیم دینے کا حوالہ دیتے ہوئے کی جا رہی ہے کارروائی اسمبل انتخابات سے قبل تبدیل مذہب کو ایشو بنا کر اپنی ناکامیہ چھپانے کی کوشش میں یوگی سرکار دیلی میں لارڈ سپیکر کے ذریعے مسلم کش فسادات کی ترغیب دینے کے معاملے میں ایف آئی آر دچ کرانے کے حکم کے باوجود دو ماہ بعد بھی تفتیش میں کوئی پیش رفت نہیں پولیس کی لاپروائی پر دیلی ہائی کوٹ نے کیا سخت برہمی کا اظہار پوچھا آخر پولیس کمیشنر سپیشل تحقیقاتی سل نے کیسے اس بات کو کیا نظر انداز ہندوستانی کاروباریوں کے لیے ایک اور بری خبر ڈالر کے مقابلے روپے کے قیمت میں ایک بار پھر گراوٹ بائیس پیسے کمزور ہونے کے ساتھ اب چورہتر روپے پہنچ گئی ہے ایک ڈالر کے قیمت کرونا کے مورچے پر راحت بری خبر دوسری لہر کے بات لگاتا دوسرے دن بیس ہزار سے کم ہوئے نئے کیسے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو کیسے کی تصدیق صرف کیرل میں گیارہ ہزار نئے معاملے امریکی سینٹ میں افغانستان سے مطالق بل پیش طالبان اور طالبان کے ساتھ دینے والے ممالک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بل میں افغانستان پر خصوصی ٹاسک فورس بنانے کی بھی تجویز ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں